اللہ الرحمن الرحیم سبجکٹ ایکنومکس معاشیات کلاس فرسٹیر گومنڈ ڈگری کالج فور وومن سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہے طلب میں تبدیلیاں چینجز ان ڈیمانڈ قانون طلب اس کے مفروضات مستثنیات یہ تمام پوائنٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب بات کریں گے آج کہ طلب میں تبدیلی کس طرح سے ہو سکتی ہے اور اس کی تبدیلی کے کیا اثرات ہوتے ہیں گرافیکلی بھی اسے ہم دیکھیں گے اور ایکسپلین بھی کریں گے اسے قانون طلب میں ہم نے دیکھا کہ جو کسی شائع کی قیمت تبدیل ہوتی ہے تو اس کے رسپونس کے طور پر اس شائع کی مقدار طلب میں بھی اضافہ یا کمی ہوتی ہے اس کے ساتھ قانون طلب بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ دیگر حالات بدستور رہیں گے وہ جو دیگر حالات ہیں اس میں سارف کی آمدنی متبادل اشیاء کی قیمتیں موسم سارف کی پسند نا پسند فیشن اور اس طرح کے بہت سارے اور عوامل بھی شامل ہیں طلب میں تبدیلی کی جب بات کریں گے تو طلب میں تبدیلی کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو بڑی وجہ قیمت کا تبدیل ہونا اور دیگر عوامل میں سے کسی بھی ایک عامل کا تبدیل ہونا طلب کی تبدیلی کی وجہ بن سکتا ہے اب ہم اس کو دو ہیڈنگز کے تحت ڈسکس کریں گے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے طلب کا پھیلنا اور سکڑنا اگر طلب میں تبدیلی قیمت کی تبدیلی کی وجہ سے آ رہی ہے تو طلب کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ کہلائے گا اور اس میں خط طلب تبدیل نہیں ہوگا بلکہ سارف خط طلب کے ایک نکتے سے دوسرے نکتے پر منتقل ہو جائے گا اب اس میں جو دو پوائنٹ سے ان کو لیدہ لیدہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں طلب کا پھیلنا اور طلب کا سکڑنا طلب کے پھیلنے سے مراد ہے طلب میں اضافہ ہو رہا ہے اور سکڑنے سے مراد ہے طلب میں کمی ہو رہی ہے اور ہم ان دونوں کو اسی طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ اگر شیع کی قیمت کم ہونے سے طلب میں اضافہ ہو رہا ہے تو طلب کا یہ اضافہ طلب کا پھیلاؤ یا طلب کا پھیلنا کہلائے گا اسی طرح سے اگر شیع کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے طلب میں کمی ہو رہی ہے اور طلب کی اس کمی کو جو کہ قیمت کی وجہ سے ہوئی ہے اسے contraction in demand یا demand کا طلب کا سکڑنا کہیں گے گوشوارہ ایک ہی بنے گا جیسے یہاں پر شیع کی قیمتیں ہیں اور سامنے مقدار طلب ہے اس کا graph draw کریں گے آپ آپ کے سامنے یہ اس وقت graph نظر آ رہا ہے آپ کو طلب کا خطے طلب یہ ہے اس خطے طلب کے اگر ہم left side کے کسی بھی point سے right side کی طرف move کریں گے تو یہ طلب میں اضافہ کو شو کر رہا ہے طلب کا پھیلاؤ کہلائے گا اور اگر اسی خطے طلب کے اوپر ہم right side کے کسی بھی نکتے سے left side کی طرف کو move کریں گے تو اسے ہم طلب کا سکڑاؤ کہیں گے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نیچے کی طرف آنا یا اوپر کی طرف جانا لیکن اصل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ قیمت کے کم یا زیادہ ہونے سے طلب بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں اگر قیمت کے تبدیل ہونے سے طلب میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ طلب کا پھیلاؤ ہے اور اگر قیمت کے تبدیل ہونے سے طلب میں کمی ہو رہی ہے تو یہ طلب کا سکڑاؤ ہے examination میں الگ سے سوال آ سکتا ہے کہ طلب کے پھیلاؤ سے کیا مراد ہے یا طلب کے سکڑاؤ سے کیا مراد ہے تو آپ ایک ڈائیگرام بنائیں گے اور اس میں اس کو شو کر دیں گے explain بھی کر دیں گے define بھی کر دیں گے اگر ان دونوں میں difference آ جاتا ہے تو تب بھی آپ ایک ہی graph کے اندر دونوں چیزوں کو اس طرح سے جیسے یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت سکین پر اس طرح سے اس کو explain کر سکتے ہیں اب جو دوسری چیز ہے جیسے طلب کا پھیلنا اور سکڑنا ہو گیا اب اس کے برقص جو دوسری چیز ہے وہ ہے طلب کا چڑنا اور گرنا جیسے کہ شروع میں میں نے بتایا کہ طلب میں تبدیلی کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک ہے قیمت اور دوسری ہے دیگر عوامل قیمت کی وجہ سے اگر طلب میں اضافہ یا کمی ہو رہی ہے تو وہ طلب کا سکڑاؤ یا طلب کا پھیلاؤ کہلائے گا اور قیمت کے علاوہ دیگر عوامل میں سے کوئی بھی ایک عامل چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے طلب میں جو چینج آ رہا ہے اسے پھیلاؤ سکڑاؤ نہیں کریں گے اسے کہیں گے ہم طلب کا چڑنا اور گرنا اور اس میں خط طلب ایک ہی نہیں رہے گا بلکہ خط طلب منتقل ہوگا خط طلب شفٹ ہو جائے گا اگر طلب میں ہم نے اضافہ دکھانا ہوگا تو طلب کا خط آگے شفٹ کر جائے گا اور اگر طلب میں کمی دکھانی ہوگی طلب کا گرنا دکھانا ہوگا تو خط طلب پیچھے کی طرف لیفٹ ورڈ موف کر جائے گا اب ون بائی ون ہم ان دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ طلب کا بڑھنا یا چڑنا رائز ان ڈیمانڈ کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ جس کا موسم آ چکا ہے یا جو چیز فیشن میں آ گئی ہے یا جس کو صارف نے پسند کرنا شروع کر دیا ہے یا جس کو خریدنے کے لیے صارف کے پاس اب زیادہ آمد نہیں موجود ہے تو صارف اس شے کو اس کی قیمت میں تبدیلی آئے بغیر اس شے کی طلب میں اضافہ کر رہا ہے صارف یعنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن صارف کسی اور وجہ سے اس چیز کے فیشن کی وجہ سے اس چیز کے موسم کی وجہ سے اپنی پسند کی وجہ سے اس شے کی طلب میں اضافہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے صارف اپنی طلب کو بڑھا رہا ہے یہ کہلائے گا رائز ان ڈیمانڈ یا طلب کا بڑھنا اور اس کی وجہ سے خط طلب آگے کی طرف منتقل ہو جائے گا اور ہم اسے ڈاٹڈ لائن میں ڈراؤ کریں گے تاکہ یہ بتا سکیں کہ وہ نیو ڈیمانڈ کرو ہے اسی طرح سے اگر کسی بھی وجہ سے کسی شے کی طلب میں کمی ہو گئی ہے قیمت کے علاوہ کسی اور وجہ سے یعنی وہ صارف کی آمدنی بھی ہو سکتی ہے کہ آمدنی کم ہو گئی ہے اس چیز کا فیشن نہیں رہا یا اس چیز کا موسم نہیں رہا اور اس شے کی طلب کم ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ طلب کم ہو گئی ہے گر گئی ہے گھٹ گئی ہے یا اس کو کہیں گے فال ان ڈیمانڈ گوشوارہ اسی طرح سے آپ بنائیں گے اور ایک گراف اس کا جو انیشیل گراف ہے اس کو سالڈ لائن کی شکل میں بنانا ہے جو تبدیل ہونے کے بعد جو گراف ہے اسے ڈاٹڈ لائن میں ڈراؤ کریں گے اور ہم ساتھ لکھ دیں گے کہ طلب کا گرنے کے بعد یہ گراف بنا ہے اور ایرو لگا کے آپ یہ بھی ساتھ mention کر سکتے ہیں فال ان ڈیمانڈ یا طلب کا گرنا تو examination point of view سے اگر long question آئے گا تو طلب کی تبدیلیوں کے اثرات کے heading سے یہ question آ سکتا ہے otherwise short question تو اس میں سے لازمن آتا ہے طلب کا پھیلاؤ کیا ہوتا ہے طلب کا سکڑاؤ سے کیا مراد ہے یا طلب کے بڑھنے یا طلب کے گھٹنے سے کیا مراد ہے تو آپ نے ان چاروں points میں سے جو بھی point paper میں پوچھا جائے question پوچھا جائے آپ اسے define کریں گے اور اس کی example دیں گے ساتھ آپ اس کا گشوارہ اور graph بنائیں گے پورے two marks آپ کو definitely ملیں گے یہی چار چیزیں آپ نے explain کرنی ہے اس میں long question کے لیے اگر آئے گا تو definitely وہ تھوڑا detail کے ساتھ ہوگا کہ طلب کو define کریں کیا ہوتی ہے اور اس کی تبدیلیوں کے بارے میں یہ تمام چیزیں یہ تمام points پوچھے جائیں گے اس حساب سے آپ نے question کے according attempt کرنا ہے اسے یہ ہمارا طلب کے chapter میں قانونے طلب کے بعد اگلا topic تھا آج کا students thank you